اس کے بعد اپنا چہرہ نیم گرم پانی سے دھونی یاد رکھیں کہ آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے چہرہ دھونے کے بعد آپ نے اپنی چہرے کو سوفٹ تولیے سے خوش کرنا ہے اور ہلکا سا آئل فری لوشن بھی لگانے بیکنگ سوڈا قدرت کی ایک بیش بہا نیمت ہے یہ ایک ایسے ایجنٹ کے طور پر ورک کرتا ہے جو رنگ کالا کرنے والی سیلز کو ختم کر کے سکن گوری بناتا ہے اس کے بقائدہ استعمال سے سکن نہ صرف گوری ساتھ ہی چمکدار اور ملائم بھی ہوتی ہے یہ جل کے تمام داگ دھپوں اور انفیکشنز کو ختم کرتا ہے جل میں موجود تمام ایکسٹر آئل بھی جسپ کرتا ہے اس کے علاوہ لیمن میں ایک قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو قدرتی طور پر ہماری جل کی رنگت کو نکھارتا ہے آپ یہ ٹوڑکا ایک ہفتے تک روزانہ لگائیں اس کے بعد دو دن چھوڑ کر لگائیں انشاءاللہ آپ کا چیرہ بہت زیادہ گورہ اور سکن ساف شفاف ہو جائے گی سو گائز اگر آپ کو میری آج کی میڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پلیس میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دوستو آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ